ہیلو دوستو ویلکم بیک میں چینل میں سورو بورا آپ کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سیٹ ایٹ کیسے کلر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الٹی کی بھی کیسے تیاری کر رہے ہیں دوستو بتا دیں کہ جو ساتھ جولائی 2019 کو سیٹ ایٹ کا ایکجام ہونے والا ہے بہت سارے لوگ انہیں بھرا ہوگا سیٹ ایٹ ایکجام آپ کو نوکری تو نہیں دیتا لیکن یہ ایک ایسا ہوئے ہے جہاں پر آپ کو پورا پلیٹ فارم ملتا ہے آپ کو ٹیچنگ کرنے کا مطلب ٹیٹ ایک سڑھی ہے ایلٹی تک جانے کا جس طرح آپ کو ایلٹی ٹیچر بننا ہے ٹیچر بننے کے لئے ایلٹی کریک کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح آپ بیداؤٹ ٹیٹ کریں ایلٹی تک پہنچ نہیں سکتے تو اس میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کیا پڑھیں کتنا پڑھیں کی ہمارا سکور رہے ون تھارٹی پلس حالانکہ مانا جاتا ہے کہ اس میں مائنس مارکٹ نہیں ہوتی ہے پھر بھی اس کا جو ریجلٹ رہتا ہے پورے آل ایور انڈیا پہ وحد ہی لو رہتا ہے بات کرتے ہیں کہ جو پچھلی بار 2018 میں ایک جم ہوا تھا اس میں ہم جو سی ٹیٹ کا ریجلٹ رہا تھا سی ٹیٹ فرسٹ کی بات کریں ہم تو اس میں صرف 18% ہی رہا تھا جبکہ سی ٹیٹ سیکنڈ میں 24% پاس ہوئے تھے اب مائنس مارکٹ ہونے کے بعد بھی اتنے کم لوگ پاس ہوتے ہیں جبکہ کوالیفائنگ مارکٹ جو ہے 90 ہے جنرل کے لیے جنرل کے لیے 90 مارکٹ کوالیفائی ہے اور 82 ہے OBC کے لیے اور SC ST کے لیے تو اتنی کم کٹ اپ ہونے کے بعد بھی لوگ اتنا سکور نہیں کر باتے ہیں کیا ریجن ہے اس کا کیا قارن ہے تو جانیے کیا اس کا ریجن ہے دیکھیں اس کا جو ریجن ہے مین ہے آویڈنیس لوگ اس کے پرتی کوئی بھی آویڈنیس نہیں ہے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیچر بن ہے لیکن اس کے پرتی کوئی آویڈنیس نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ مائنس مارکٹ نہیں ہے ہم تککے مارکٹ سی ٹیٹ آرام سے کھلیر کر لیں گے تو وہ لوگ آویڈنیس نہیں ہیں آویڈ نہیں ہیں اپنے پرتی وہ اپنے بہش سے کے ساتھ کھلڑوال کر رہے ہیں پھوستو اگر بات کریں ہم یوٹیٹ کی یوٹیٹ کی بات کریں تو اس بار کافی اچھا رہا یوٹیٹ میں یوٹیٹ میں کم سے کم 48% کے سمتنگ یوٹیٹ فرسٹ کلر ہوا اور جبکہ 52 یا 4 کے سمتنگ یوٹیٹ سیکنڈ کالیفائی ہوا تو اترہ کھنڈ میں تو کافی کالیفائی ہوئے لیکن جو مین ہے سیٹ ایٹ وہ بہت کام ریزلٹ سکور رہا اس کا تو سیٹ ایٹ کا کیا فائدہ ہے سیٹ ایٹ کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ آپ کہیں بھی اوڈر سٹیٹ میں آپ کوئی بھی پوشٹ کے لیے ٹیچر کی پوشٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ کے بات سیٹ ایٹ ہے اور آپ کے بات سیٹ ایٹ ہے تو آپ کہیں پر بھی الیجیبلڈ ہو ٹیچر بننے کے لیے اگر یو ٹیٹ ہے اونلی صرف اترہ کھنڈ میں ہوگا اترہ کھنڈ میں دیکھ لو کیسی ویکنسی آتی ہیں اور باہر دیکھئے ہر سال کی بی ایس کی آتی ہے آرمی اس کے آتی ہے اور این بی ایس کی آتی ہے ہمیشہ آتی رہتی ہے پوشٹ ہر سال یہ پوشٹ آتی رہتی ہے اس میں پی آر ٹی ٹی جٹی پی جٹی ان سب کے لیے پوشٹ آتی رہتی ہے ہر سال تو کیوں ہیں بہت خاص ہے یہ سیٹ ایٹ اسی لیے تو اس میں ہم ٹاپک پر بات کریں گے کیسے ہم سیٹ ایٹ کلیر کریں دوہ جار انیس کا اور پیٹرن دیکھئے دوہ جار اگیارہ سے سیٹارڈ واہ تھا پیٹرن سیم ٹو سیم ہے یہ آخری چانس ہو سکتا ہے دوستو دوہ جار انیس کا کیونکہ اگلے سطر سے کلیر نہیں کر رکھا ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے کیسے اس کو کلیر کریں میں نے بہت سار دیکھیں جن کا بی ایڈ ہو گیا ہے دوہ جار اگیارہ دوہ جار دس اب بھی تک سیٹ ایٹ نہیں کلیر کر رکھا انہوں نے مائنس مارکنگ ہونے کے بعد بھی سیٹ ایٹ کلیر نہیں ہے ان کا مین ریجن کیا ہے وہ اویر نہیں ہے اپنے پرتی پڑھنے کے پرتی اویر نہیں ہے اور بات کریں اترہ کھنڈ کے لیے اترہ کھنڈ کے لیے بہت جارہا اپورچنیٹی ہے اترہ کھنڈ والوں کے لیے کیونکہ اس میں جو آپ سیٹ ایٹ کی طریقیر کروگے اس میں سے آپ کو تھارٹی مارکس کا مل جائے گا ابھی دیکھتے ہیں بات کریں گے آگے کیسے آپ کو تھارٹی مارکس کا اس میں سے ہی مل جائے گا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے دیکھ لیں اس کا سلیبس کیا ہے سلیبس کے اکورڈنگ پڑھنا سٹارٹ کیجئے دوستو آپ کا سیٹ ایٹ جرور نکلے گا اس بار تو بات کرتے ہیں سیٹ ایٹ فسٹ کی سیٹ ایٹ فسٹ یہ ہوتے ہیں آپ کا فسٹ کلاس سے لے کے کلاس ون سے لے کے کلاس فٹ تک کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ ٹیچر بن سکتے ہیں ککشہ ایک سے لے کے ککشہ پانچ تک کے کلاس کے بچوگا پڑھا سکتے ہیں تو اس میں بات کریں گے یہ سلیبس میں نے تنیار کیا ہے یہاں پہ دیکھئے سبجک لکھایا ہے یہاں پہ مارکس لکھیں کون کس مارکس کیسے آتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے سوری گلتی ہوگا یہاں پہ سکس ٹو ایٹ کر دیا میں نے یہاں پہ لکھنا تھا میں نے ون ٹو فیپت ون ٹو فیپت پڑھنا دوستو اس کو ون ٹو فیپت اور یہاں پہ پیڈا گو جی ہے جو سکشن ساستر ہے ہمارا اور ٹوٹل کتنے مارکس سکاتا ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس بارے میں سب سے پہلے آپ تا ہے آپ کا سی ڈی پی چیلڈ ڈیپلومیٹ اور پیڈا گو جی جو کی بال بکاش سکشن سے آتا ہے اس میں نہ کوئی انشیارٹی بکس سے آتے ہیں کچھ کہیں سے بھی آتا ہے یہ ٹوٹل جو ہوتا ہے تیس مارکس کا ہو جاتا ہے آپ کا جو بال سکشن ابھی روچی آتی ہے یہ تھرٹی مارکس کا ہو جاتا آپ کا بات کر ہندی کی ہندی کی ہم بات کریں ہندی میں دیکھیں دوستو اس میں کیا ہے اس میں آپ کے جو ون ٹو فیپت انشیارٹی کی بکس پڑھو گئی اس میں انشیارٹی کی بکس آپ بینیفٹ ملے گی آپ کو ون ٹو فیپت کے لئے اس میں سے جو بھی آپ کا پندرہ نمبر سیلیبس کے اکڑنگ آپ کو آ جائے گا اور رہی بات پیڈا گوزی کی اس میں آپ کی پیڈا گوزی آئے گی پندرہ مارکس کا تو ٹوٹل ہو جائے گا آپ کا تھرٹی مارکس کا اب بات کریں انگلیش کا انگلیش چھوٹے 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 آتے مہابر پریابچ لنگ ایسے اس ٹیپ کے سیم ایسی اس میں بھی آتے انگلیش میں جینڈر ہے اپوزی وارڈ ہے انٹونیم سینونیم سٹیپ کے آ جاتے ہیں وہ آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں نیکس بات کریں اس میں آتی میٹمیترکس میٹس کمپلسری ہے اس میں چاہے آپ آر سائیڈ ہو چاہے آپ سائن سائیڈ ہو سب کے لئے میٹس کمپلسری ہے تو پندرہ مارکس کی جو ہے ون ٹو فیپت کلاس کے میٹس آتی ہے آپ کی اس میں ڈیوائیڈ ہے مینس رینج ہے کیلکول ہے جو میٹی ہے پروفیٹ پچھے جاتے ہیں پیڈا گو جی ہم بات کریں تو پیڈا گو جی آپ کی مارکس کی آتی ہے اور ہم بات کریں اس میں پریابرن سے سمبند آتے ہیں جو کی آپ کا پریابرن پریابرن آپ پریابرن ہو گا اس سے مل جائے گا ویسے ان کلاس میں ان شرط بک سمبند سکتا ہے پیڈا گو جی پیڈا گو جی کی ایک بک سمبند آپ اچھے سمبند گھڑنا چکر کی پیڈا گو جی آتی ہے وہ سمبند پڑ سکتے ہیں وہ آپ کو اچھے سمبند دیا گیا ہے یہ تو رہا آپ کا سی ٹی پسٹ کا سلی بس جو ٹوٹل مارکس ہے دوستو وہ 150 کا آتا ہے دھیان رہیں مائنس مارکس نہیں ہوتی ہے جو پہلی بار پتا ہے جو پہلی بار دے رہے ہیں سیٹ ایٹ کا ایک چم اب بات کرتے ہم سیٹ ایٹ سیکنڈ سیٹ ایٹ سیکنڈ کا مطلب ہے اس میں صرف وہی بچے الیجیبلٹ ہے ان کے لیے جو مطلب آپ کو جہاں پہ 6 to 8 کلاس کو پڑھانا پڑے گا یہ اس کے لیے سیٹ ایٹ سیکنڈ اس میں دیکھیں اس کا سلویس بات کرتے ہیں اس کا سلویس بات کرتے ہیں سی ڈی پی ہے سی ڈی بھی سیم رہے گی دونوں میں کوئی بھی انتر نہیں رہے گا جو سی ڈی پی آپ وہاں پی آرٹی کے لیے پڑھ رہے ہو سیٹ ایٹ فرسٹ کے لیے پڑھ رہے ہو وہی آپ کو یہاں پر بھی کام آئے گا سیم مارکس کا ہے تو دونوں جگہ انکلوڈ ہو جائے گا تو تیاری اچھے سے کرنا پڑے گا سی ڈی پی کی تاکہ دونوں جگہ کبر ہو جائے ہمارا بات کرتے ہیں ہندی ہندی میں بھی سیم ہے دوستو بس لیے بس تھوڑا چینج ہے یہاں پہ یہاں پہ سکس ٹو ایٹ کا آتا ہے اپگریڈ ہو جاتا ہے آپ کا وان ٹو وان ٹو فائب آتا ہے باہن کی پیڑا گوزی سیم ہے اس میں بھی وہی پیڑا گوزی آئے گے سیٹر پسٹ میں جو کی سیٹر پسٹ میں آ جائے گے اسی ٹائپ کے کوششن پوچھے جائیں گے اس میں ٹوٹل آپ کا تھرٹی مارکس کا ہو جائے گا اور انگلیس بھی وہی آپ کا اپگریڈڈ ہے سکس ٹو ایٹ کا لیبل چلے جائے گا اور آپ کا جو فیپٹین مارکس کا ہے وہ انگلیس پیڑا گوزی آپ کی آئے گی شکشہ شاستر جو کی ٹوٹل ہو جائے گا آپ کا تھرٹی مارکس کا نیکسٹ بات کرتے ہیں سائنس اور اور یہاں یہاں صرف سائنس اور میٹ سائنس سائٹ آلے کے بچوں کے لیے آتا ہے اور سسٹ جو ہے آرٹ سائٹ کے بچوں کے لیے آتا ہے اور جو آپ کے کومرس ہیں ان سائٹ کے لیے بچوں کے لیے بھی یہی آ جاتا ہے آپ کا تو اس میں ہم بات کریں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے سائنس اور میٹ کی بات کریں تو سائنس اور میٹ کی بات کریں سائنس میں ٹوٹلی مارکس کا آپ کے سکس ٹو ایٹ کا آئے گا اور میٹ بھی سکس ٹو ایٹ کا 20 مارکس کا آجائے گا اور پیڑا گو جی آئے گی دس کی جو سائنس سے ریلیٹیو ہوگی اور پیڑا گو جی آئے گی میرے سے ریلیٹیو دس مارکس کا یہ ٹوٹل میں آپ کے ہو جائیں گے سکسٹی مارکس کا نیکسٹ ہے اس اسٹی اس اسٹی کے ہم بات کریں تو اس میں پھوٹی مارکس کا آپ کا اس اسٹی آتا ہے اس اسٹی میں آپ کا ہسٹری ہے جیو گروپ ہی ہے پولٹیکل ہے یہ سب انکلوڈ ہوتے ہیں اور ٹونٹی مارکس کا آجائے گا آپ کا پیڑا گو جی جو کی ہسٹری سے سمبردی پیڑا گو جی پوچھی جائے گی اور ٹوٹل آپ کا سکسٹی تو ان سب ہی کو جوڑ کے صرف یہ آپ یہ دو آپشنل ہیں دوستو یا تو آپ آپ کا یہ والا پیپر ہوگا یا تو آپ کو یہ والا پیپر ہوگا اور اقارڈنگ ٹو یور سبجیکٹ تو ٹوٹل وان اٹی کا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی مینس مارکن نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت ایمپورٹن بات کیا ہم نے کہ ہم سیٹ ایٹ کو کیسے کس طرح سے جانے کی ہم اپنا سلیبس اچھے سے ہم کو پتا رہے ہیں تو جو لوگ سیٹ ایٹ دے رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو اپنا سلیبس پتا ہونا چاہیے کیسے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اس کے لیے ہم بات کریں گے اب بات کر رہے ہیں ہم کی سیٹ ایٹ پلس ایل ٹی دونوں میں دونوں میں ہی کیوں ہمارا انکلوڈ رہا اترا کھنڈ میں دیکھئے اترا کھنڈ میں تیس نمبر کی ہمیشہ سی ڈی بھی آتی ہے اور بانکہ جو سیونٹی مارکس ہے وہ آپ کا سبجیکٹ وائز آتے ہیں تو اگر آپ ابھی سے سیٹ ایٹ کی تیاری کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو تو آپ کی جو تھارٹی مارکس کا ہے یا رہنا تھارٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا وہ سیڈی بھی تیار ہو جائے گا آپ کا ایل ٹی کے لیے تو اس کو ہلکے میں مطلو تو سیٹ ایٹ کیلئے اچھے سی تیاری کرو دوستو تاکہ ہماری جو ایل ٹی کی پوشٹ آ جائیں گی اس سال کے انت میں یا شروع میں اگلے سال کے تو آئی جائیں گے میرے کھال سے کم سے کم اترا کھنڈ میں بہت ساری پوشٹ آل ٹی کی ویکنسی کھالی ہے تو جن لوگوں نے ابھی تک سیٹ ایٹ نہیں کلیر کر رکھا تو پلیس کلیر کر لیں اور اترا کھنڈ کے لیے یہ بہت جروری ہے کیونکہ پی آٹی کے لیے اترا کھنڈ میں آج کل سکورنگ بیسٹ ہے جو کی میریٹ بیسٹ پہ ہے تیٹ پہ میری بیسٹ بیسٹ پہ ہے تو آپ یہاں سے آپ سکور کر سکتے ہو وان تھٹی پلس اگر سکور کر لوگے تو آپ کا سیلیکشن پہلے ہو جائے گا یہاں پہ تو بات کرتے ہیں کی کیسے پڑھیں اس کو تو سب سے پہلے جو مین ایمپورٹینٹ ہے دوستو ہمارا وہ ہے ہمارا سی ڈی پی سی ڈی پی کلیر ہے سی ڈی پی آپ کو ہر جگہ ایک جیسی ملے گی جیادہ سی ڈی پی پڑھیں سی ڈی پی پڑھنے کا فائدہ یہ ہوں گا کہ آپ کے الٹی کے لیے اور ٹیٹ کے لیے اور یوں ٹیٹ کے لیے سب کے لیے فائدہ من رہے گا آپ چاہے ٹیٹ فرسٹ کے لیے دے رہے ہو چاہے سیکنڈ کے لیے دے رہے ہو تو سی ڈی پی تیس مارکس کے آتی ہے اور تیس مارکس کے ایلٹی میں بھی کم بزری ہے پسلی بار جو دوہجار اٹھارے میں ایلٹی کا پیپر ہوا تھا لوگ لوگ سب سے ادھا فیل اسی میں ہوئے تھے جو تیس مارکس ہیں اس میں نمبر نہ لانے کی وجہ سے ہی ان کا ریزلٹ ڈاؤن رہا اور نہیں تو میریٹ کم ہی گئی تھی ان کی میٹس والوں کی بات کر لیں تو میٹس والے جنرل کی فیپٹی ٹو گئی تھی ایلٹی میں پسلی بار تو اگر جس کا سی ڈی پی صحیح گیا ہوگا تو اس سیلیکشن ہو گیا ہوگا باقی جو سبجیک وائز ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ تو آپ اس طرح کی سے اپنی میریٹ کو ہائی لیبل پہ لے جا سکتے ہو دوستو ٹیٹ فرسٹ ہو ٹیٹ سیکن ہو کیسے بھی ہو آپ ون تھٹی کرس کر سکتے ہیں اگر آپ کی بہت اچھی تیاری ہوگی تو میں کچھ ٹائم کی بار ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ ڈسکرپشن میں سوری آپ کمنٹ باکس میں لکھ دینا کیا آپ کو کس ٹائپ کی ویڈیوز چاہیے تو میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم سی ڈی پی تنیاری کروا دوں گا تنیاری کے لیے آپ کو ویڈیوز بنا کے لیے آوں گا اور سبجیک وائز چلے گا ہمارا یہ بھی چلتا رہے گا تاکہ جو جولائے ہے سی ٹیٹ وہ آپ ایجلی کریک کر سکو اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ جھوڑیں اور یہ صرف یہ چینل آپ کے لیے سی ٹیٹ کے لیے ہے اور الٹی جو لیکچر ہے ان سب کے لیے یہ چینل اس چینل میں آپ کو بھگیپتیاں ملیں گی سرپر ٹیچر سے ریلیٹیو اور پوسٹ بھی جدنے بھی آپ کے آئیں گے سب سے پہلے ہم دے دیں گے آپ کو اور کیسے اس کی پوری سلیبر سے کیا ہے ہم پوری دیں گے اور صحیح اور سیٹک جانکاری تو تو ہم بتا دیں ہے کہ اس کو کلیر کرنا کتنا بہت آسان ہے کلیر تو ہو جاتا ہے دوستو لیکن awareness ہونی ضروری ہے اگر آپ aware نہیں ہو اس کے پرتی تو آپ کا یہ کلیر کبھی نہیں ہوگا آپ کے 82 marks لے آنے ہیں جنرل کو چھوڑ کر تو آپ 82 marks لے کے نہیں آپ آتے ہو لوگ 60 70 80 میں ہی پھنج جاتے ہیں تو کیسے ہم اس کو کلیر کریں بتا دیا ہے میں نے تو آپ سب سے زیادہ آپ cdb جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا بینیفیٹ ہے cdb اچھی سی بک لے لو اور جس کو بکس کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹ باکس میں لگ دیں کی بکس کے بارے میں ویڈیو بناو تو میں بنا دوں گا ایک اس کے لیے بھی اور ہندی میں اپنی جو یہ ہے ہندی ہے پندر نمبر کی تو وہی ہے آپ کی جو وہی پڑھو انشارٹی بکس پڑھو اگر آپ 6 to 8 کا لیبل کا دارے ہو تو اس کا لیبل کا پڑھو اور 1 to 5 کا لیبل کا پڑھو تو وہاں کا لیبل کا پڑھو ہندی اور ایسی ہی ہے سائنس اور میت کی میں آپ کلاسس ڈیلی ویسٹر پر دے دوں گا اور اس اسری بھی ایسی ہے 68 اچھے سے کر لیں تو آپ کا یہاں سے سکور ہو جائے گا آرام سے اور جاری زیادہ پیڈاگوجی پڑھو پیڈاگوجی میں آپ کے اچھے سکور ہو سکتے ہیں اور آپ مین بات تو یہ ہے کہ آپ کی جتنے بھی بیرٹ کی بکس ہیں ان کو اچھے سے پڑھنا سٹار کر دو جو یہ سی ڈی پی ہے اور پیڈاگوجی ہے یہ وہیں سے کلیر ہو جائے گا آپ کا جو یہ پیڈاگوجی پڑھ پیڈاگوجی آتی ہے آپ کی یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ بیٹ سے ہی آتی ہے بیٹاگوجی بیٹ میں آپ کا جو سائنس اور میت کی ہوں گی اس میں سے آ جائیں گئے اگر آپ کا سسٹی ہے تو وہاں وہاں سے آ جائے گئے بیس نمبر کا ہندی کا ہے تو ہندی کی وہاں سے پیڈاگوجی دیکھ سکتے ہیں انگلیس کی پیڈاگوجی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ تو کمپلسری ہے دوستو تاکہ آپ سکور کر بہتر لمبا ہو رہا دوستو اس لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ اور نیا بننا کے لاؤں گا تب تک ہماری چینل سے جڑے رہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے دوستو اوکے بھائی